بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے خواب میں آگ کا انگارہ دیکھنے کی تعبیر بیان کروں گا خواب میں آگ کا انگارہ دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں دیکھنا یا آگ کے انگارے کسی علاقے میں برستے ہوئے دیکھنا یا دیکھنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیا ہے اور تھنڈا ہو گیا ہے یا کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ آگ کے انگارے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے دوسرے لوگوں کو دیتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور صورت اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں آگ کا انگارہ دیکھنا اس کی تعبیر ہے کہ آدمی کو کوئی بری بات پہنچے گی اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ کے بے شمار انگارے اس پر گرتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی شدید محنت مشقت اور کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کسی شہر یا کسی علاقے میں آگ کے انگارے گرتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس جگہ خوف جنگ اور فتنہ اٹھے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ کے انگارے بہت بڑے بڑے ہیں اور کسی علاقے میں کسی ملک میں گرتے ہیں تو اس کی تعبیر ہوگی کہ اس علاقے پر اس ملک پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترنے والا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهَا تَرْمِ بِشَرَرٍ كَالْقَسْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرِ گویا کہ آگ انگارے پھینکتی ہے محل کے برابر گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ کے انگارے لوگوں پر گرتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس جگہ جنگ اور جھگڑا ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ کے انگارے لوگوں پر گرتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس علاقے میں اس جگہ پر لوگوں میں جنگ اور فساد اٹھے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ لوگوں پر آگ کے انگارے ڈالتا ہے یا وہ آگ سے فسلتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے یا مستقبل میں لوگوں کو گالیاں دے گا تو اس لیے ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنے حال پہ غور کرے اور اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچائے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی بادشاہ کے کام میں مصروف ہوگا اور اگر آگ کے ساتھ دھوان بھی دیکھے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ جس کام میں مبتلا ہوگا اس کام میں اس کے لیے بہت خوف ہوگا بہت پریشانی ہوگی اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ اس کے ہاتھ میں آ کر سرد ہو گئی ہے یا آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں مصروف ہوگا اور کسی طرح سے وہ آدمی مال حرام حاصل کرے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس انگارے میں سے کچھ وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے لوگوں کو دیتا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ آدمی لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا لوگوں کو غم پہنچائے گا اور لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ آگ پر کھانے کی چیزیں پکاتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے خواب میں آگ دیکھنا اس کی پچیس وجوہات ہیں فتنہ جنگ لڑائی فساد خوف خصومت آپس کے اختلافات لوگوں میں بری باتیں پھلانا لوگوں کو کام سے روکنا بادشاہ کا غصہ اللہ تعالی کا عذاب لوگوں میں نفاق یا صاحب خواب کے لیے نفاق بے راہ روی برے راستے پہ چلنا علم و حکمت کی باتیں کرنا حدایت کا راستہ مسیبت آگ میں جلنا بادشاہ کی خدمت کرنا یا کسی بڑے آدمی کی خدمت کرنا تعون کا پھیل جانا رزق کی فراوانی کام میں آسانی مال حرام حاصل کرنا یا روزی روٹی حاصل کرنا یا مال میں منافع حاصل کرنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین